بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 اگر کوئی چیز ہے تو نکل جائے تو ساری ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو سوا کلو میں دلیا تھا یہاں پہ پانی گرم کرنے کے لیے رکھا ہوا اور ایک کپ اس میں آٹے کا ڈال دیا تو اس کو بھی ہم اچھی طرح سے چھان لیں گے کہ تاکہ کوئی چیز نہ ہو اس کے اندر تو کچھ پی نہیں تھا نکلا تو اب ماما نے نمک ڈال دیا اس میں تو میں ماما کو پانی ڈال کر دیا تھا کیونکہ وہ بہت زیادہ گرم ہو گیا تھا تو اس کے بعد یہاں پہ ماما نے آئیل ڈالا تھا تو اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ گھٹلیاں نہ بنیں میدے کے اندر تو پھر پانی کے ساتھ گون دیں گے اس کو نیم گرم پانی آپ نے لینا ہے تو اس کے ساتھ پہلے تھوڑا سا نرمی گوننا ہوتا ہے اس کو کیونکہ پھر اچھی پوڑیاں بن دیں گے اگر ساتھ گون دیں گے تو پھر اچھی پوڑیاں نہیں بنیں گے اکڑی اکڑی بنتی ہیں تو نرم پوڑی بنانے کے لیے اس کو ہم بالکل نرم گون دیں گے نرم سے بلا جیسے آٹھا گونتے ہیں آٹھے سے بھی تھوڑا سا نرمی ہوئے لیکن اسی طرح سے ہونا چاہیے جیسے آٹھا گونتے ہیں تو ماما نے یہ سارا پہلے مکس کر لیا آٹھے کے ساتھ آپ اس کو گون رہی ہیں ہلکال کا پہلے پانی کے ساتھ سارا کر لیا اب آئیل ڈال تو یہاں پہ میں آئیل ڈال رہی تھی آئیل ڈالنی طرح میں تھوڑا سا اوپر کیا تو ماما کے تھے ادنا سی آزار ڈال دی تو اس کے ساتھ آپ گون کے تو پھر اسے ایک گینٹے کے لیے راکھ دیں گے رسٹ دینے کے لیے یہاں پہ یہ دیکھیں جی آپ گون چکے بلکل تیار ہو گیا تو آپ اس کے اوپر قلعہ کر کے ہم کوئی بھی کپڑا تو میں نے یہاں پہ پونہ قلعہ کیا تھا اس کو میں نے اس کے ساتھ کور کر کے اوپر آپ پرات کے ساتھ کور کر دی ہے تو کسی بھی جگہ پہ آپ رکھتے ہیں نارمل ہیٹ تو اب گینٹائرہ سے دینے کے بعد اس کے چھوٹے چھوٹے سے اب ہم پیڑے بنا لیں گے تو یہاں پہ ماما بنا رہی تھی ماما کے ساتھ پھر بعد میں میں نے دونوں نے ملکے بنائے تو بنانے کے بعد کیونکہ ہم نے زیادہ جیسے میں نے پیچھے بتایا سوا کلوں میں دلیا تھا تو پوری تھوڑی نیاز بنانی تھی تو اب پوریاں بنانے سٹارٹ کرتے ہیں تھوڑی دیر پندرہ بیس منٹ کے لیے ہم نے پیڑے بنا کے چھوڑ دیا تھا اور اس کے بعد اب میں نے آئل لیا ہے چھوٹی سی کسی ڈش میں آپ لے لیں مطلب کہ کٹوری بغیرہ ہمیں تو اس میں ڈپ کرنے پہلے پیڑے کو تو اس کے بعد پھر اس طرح ہاتھوں کے ساتھ پھلا لیں کسی بھی چیز پر تو یہ شلف پر زیادہ اچھی بنتی ہیں تو میں نے اس پہ پھلا رہی تھی کہ اس کے بعد اس سے گرم فل گرم آئل ہو تو آئل میں ڈال کے ایک دفعہ ادھر سے کریں پھر دوسری طرح اس طرح سے کریں تو نکال لی جائیں تو آپ لوگ بتا گئے کہ آپ ٹرائی کر کے کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی تو میں یہاں پہ بنائی جا رہی تھی اور ماما اندر ڈالی جا رہی تھی تو یہاں پہ ماما مموں سے بات کرنے لگ گئی تھی تو کہہ رہی تھی دیکھو جو ہے نا لاؤ جس کے اندر بعد میں نکال نکال کے رکھنے ساتھ ساتھ رکھتے جائیں تو پھر صحیح رہتی ہیں اگر ٹھنڈی ہو جائیں تو پھر اکڑ جاتی ہیں ساتھ ساتھ رکھتے جائیں تو پھر بہت زیادہ سوفٹ رہتی ہیں تو میں وہ پھر ساتھ کرتے جا رہی تھی پہلے ایک برطر میں نکال نکال کے چھنی کے اوپر رکھتی جا رہے تھے نا کہ اس کا آئل نکل جائے سارا تو اس کے بعد پھر وہاں سے اٹھا کے تو ایک دیکھ چلیا تھا اس کے اندر میں نے کاغل ڈال کے رکھ لئے تھے تو اس کے اندر رکھتی جا رہی تھی حساست کرتی جا رہی تھی تاں کے یہ سوفٹ ہی رہے تو یہاں پہ دیکھیں میں دکھاتی ہوں آپ کو اس طرح سے اس کے اندر رکھتی جا رہی ہوں میں تو یہاں پہ ہماری ساری بان چکی ہیں ایک دیکھ چاہے پہلے میں نے بڑھ لیا ہے تو اب یہ میں دوسرے میں لاکھ رہی ہوں سارا کام ختم ہو گیا اب اس کے بعد ماں ماں چاہچو گھر چلی گئی تھی ادھر ان کی بھی پوڑیاں بنانی تھی تو ادھر چلی گئی تھی تو یہاں پہ میں چنے کا سالن بنا رہی ہوں تو میں نے کہا آپ چنے میں سالن بنا کر تو میں بھی آ جاتی ہوں ساتھی چاہچو کا گھر ہے تو ادھر بنانی تھی تو یہاں پہ میرا سالن تقریباً چنے میں نے پہلے بوائل کار لیا تھے پھر میں نے مسال لبون لیا اچھی طرح سے تو اس کے اندر ڈال کے پانی ڈال دیا جب بوائل آ جائے گا ایک دو تو جب ٹھیک تو اس کے بعد پھر میں چنے کا پانی ڈال کے آنچ بند کر کے میں ادھر آ گئی تھی چاہچو گھر ایک بوائل آیا تھا تو تو یہاں پہ ماما بنا میار بنائی جا رہا ہے تو بائی نکالی جا رہا ہے اس طرح سے جلدی جلدی کام بھی حتم ہو گیا تھا اور دوسرا بائی اور بابی بھی ساتھ لگے ہوئے تھے لیکن وہ بابی چھوٹا رو نہیں لگیا تھا تو پھر اندر روم میں چل گئی تھی اٹھا اٹھا کے بابی اندر لگی جا رہی تھی دیکھ چاہے کہ اندر اور میں اور ماما اندر ڈالی جا رہے تھے تو اس طرح سے جلدی جلدی کام بھی حتم ہو گیا ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں میٹھے ٹکیوں کے رسپی آدھا کلو میڈا لیا تھا ساتھ میں دو انڈر ڈالے تھے اور تھوڑا سا بیکنگ سوڈا بیکنگ سوڈا مجھے یہاں نہیں ترہا اس وقت ڈالنا ویسے اس وقت ڈال لیتے ہیں جب مکس کرتے ہیں لیکن میں پھر بعد میں آگے آپ کو دکھاتی ہوں میں نے بعد میں اٹھ کیا تھا تو دو انڈر یہاں پہ میں توڑ کر دال رہی ہوں تو ویسے گوندیں گی تو ماما ہی تو میں ہم بس ساتھ ہیلپ کر لیتی تو یہاں پہ ماما مکس کر رہی ہیں بعد میں اس کو ہم نہ ایک کپ گی لے اور دودھ لیں گے گی کہہ دیگے دودھ لیں گے دودھ کے ساتھ ہم اس کو مکس کریں گے تو اس کو زیادہ نرم نہیں گوننا ایسے ہی بس کہ خوش کنا لے تو مکس ہو جائے اگر زیادہ نرم کر دیں گے تو جب چنی پگ لے گی تو یہ بہت زیادہ نرم ہو جاتی ہے بلکل خوشک خوشکی ہونا تو چھوڑ دیں نا اس کو تھوڑی دیر کے لیے پھر اس کو راست دینی ہے یہاں پہ دیکھیں جی یہ بیس اس طرح سے ہو گیا یہ دیکھیں میں نے جیسے پہلے بھی آپ کو بولا ہے مجھے بیکنگ سوڈا ڈالنا یاد نہیں تھا صرف آپ نے ہاف ٹی سپون جو ہوتی ہے نا اس سے بھی کم ڈالنا تقریباً دو چھٹکی کے برابر تو اب یہاں پہ یہ گوند چکا ہے بلکل مجھ کے خوشک نہیں رہا بس ہم تھوڑا سا اب ہاتھ کو تھوڑا سا آئل لگا لیں گے دودھل ہلکا سا ہاتھ کو گلہ کر کے اس کے ساتھ آسے گوندیں گے تو اب یہ دیکھیں جی بلکل یہ راڈیو ہو چکے تو اب ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے لکھ دیں گے کفر کر کے تو اس کے بعد پھر تھوڑی دیر کے لیے اس کو ریسٹ دینا ہے تو میں نے اگر آپ کو کام ہے کرنے والا تو کر سکتی ہے میں تو یہاں پہ ہلواب نہ لگی تھی بھی تو یہاں پہ میں نے لیا ایک کپ آئل کا مطلب کہ گیل ڈالا تھا میں نے آئل نہیں اگر آپ آئل میں بھی ڈالا چاہے تو آئل جب یہ بلکل پکل گیا تو اس میں میں نے چار عدد علاجیں ڈال دی ہیں میں ایک پاؤ سوجی کا بنا رہی ہوں ہلوا آپ اپنے چیز کے اکورڈنگ بنا سکتے ہیں تو یہ بھی ایک پاؤ بھی زیادہ ہی تھا لیکن میں نے پھر بھی کہا کہ چلو اتنا بنا لیتی ہیں تو یہاں پہ میں اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے بونیں گے دب تک یہ سرخ نہیں ہو جاتا تو دیکھیں اب اس نے گی چھوڑنا شروع کر دیا اب جب تک یہ سرخ نہیں ہو جائے گا تب تک ہم اس کو بونیں گے اچھی طرح سے تو پھر جب بون چکے گا تو پھر ہم اس کے اندر پانی ڈال دیں گے پانی میں نے پانی میں ہی میں نے کلر ڈال دیا تھا لیکن کلر مجھ سے تھوڑا سا نہ زیادہ ڈال گیا تھا تو آپ اگر وائٹ رکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے گار میں کلر والے یوز سب کو پسان داتا ہے تو اس لئے ہمیں کلر ڈال دیا تھا لیکن کلر زیادہ ڈال گیا تو اس میں میں نے آدھا پا یا ایک پاو سو جی تھی آدھا کلو اس میں پانی ڈال دیا تھا اور ساتھ میں چین ہی ڈال دیا تو آپ اس کو اتنا پکائیں گے جب تک جس کا پانی خوش نہیں ہو جاتے اس کو بوائلہ آنے لگ گیا تو یہ ٹھیک ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو اتار لیں گے تو آپ لوگوں نے ساری ریسپیز ٹرائی کرنے ہیں اور مجھے ضرور کمینٹس میں بتانا کہ آپ لوگوں کو کیسی لگی اور ویڈیو بھی آپ لوگوں کو کیسی لگی ہلوہ ہمارا ٹھیک ہو چکے تو یہاں پہ ہم اب ہلوہ کو اتار لیا اس کو بھی پڑے ہوئے تو قربہ ہم پندہ سے بیسمنٹ ہو گئے ہیں تو اب ہم اس کو ٹکیاں بنانے سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ میں وہ جس سے شامی نہیں بناتے وہ والے سانچے کے ساتھ میں بنائی جا رہی تھی اور ماما فلائی کرتی جا رہی تھی تو یہ جلدی جلدی اس سے آسانی سے بن بھی گئی اور یہ ایک سائز کی بھی بنی تو یہاں پہ میں گماں کی اس طرح ٹرائی پورٹ کے کیا ہے تاکہ اس طرح کی بھی بن جائے تو یہاں بھی یہ دیکھیں جی میں نے اندر ڈال دی ہے یہ آئل فل گرم ہے اتنا بھی گرم نہیں رکھنا آنچ بالکل نارمل رکھنی ہے کیونکہ نائی سلو رکھنی ہے سلو رکھنے سے ٹوٹ جاتی ہے اور اگر زیادہ رکھیں گے تو جال جائیں گی کیونکہ اندر چینی ہوتی ہے اس وجہ سے تو آپ لوگوں نے آنچ کا خاص خیاہ رکھنا ہے کہ یہ جلے نا تو اسے ساتھ تھوڑی دیر کے بعد ایسے بس ہلکا سا ہلا آکے تو جل بعد میں پلٹ لینے ہیں یہ تھوڑی سی ٹھیک ہوئے ہیں اگر وہ فوراں پلٹیں گے تو یہ ٹوٹ جائیں گی یہ دیکھیں جی اب ایک طرف سے ریڈ ہو گیا اب دوسری طرف سے پلٹا ہے تو یہاں پہ دوسری طرف سے بھی ریڈ ہونیں گے تو ہم نکال لیں گے ان کو یہاں پہ ہمارا سارا کام ہتم ہو چکا ہے تو اس کے بعد میں نے سارا کچھ دسترحان پہ لگایا تو پھر پاپا نے ہتم کا ہے تو یہاں پہ سارا کچھ دیکھیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگیا تو ویڈیو کو لائک کریں آپ نے دوستر کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے بلکل بھی نہیں بھولنا ساتھ لگے بیل لائک اور بھی دوبارے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل سکیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اکیجے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی